موسیقی اس وائرل خبر کا سچ آئیے کرتے ہیں اس کا وائرل ٹیسٹ بھارت میں آئی ایس آئی ایس کی نئی ساجش بھارت میں ایڈز فیلانے کی شیطانی ساجش گھر گھر ایڈز وائرل پہنچانے کا پلان آئی ایس آئی ایس کا ایڈز وائرل والا بم جی ہاں یہ سن کر اور جان کر آپ جتنا چوکے ہیں ہم بھی اتنا ہی چوک گئے نراصل سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں جو ہمارے اور آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں دنیا کا سب سے خطرناک آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس سے جڑی یہ دھراؤنی خبر جب وائرل ہوئی تو تمام درشکوں نے اسے ہم تک پہنچائے ساتھی گزارش کی کہ آج تک اس خبر کی حقیقت کا وائرل ٹیسٹ کریں اس خبر کا وائرل ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وائرل خبر میں آخر ہے کیا اس وائرل خبر کی معنی تو آپ کے گھر میڈیکل سٹوڈنٹ بن کر لڑکے لڑکیاں آ سکتے ہیں یہ لڑکے لڑکیاں آپ کا فری شگر اور بلڈ پریشر ناپنے کی بات کریں گے وائرل خبر میں ان لڑکے لڑکیوں کو آئیے سائیے سے جڑا بتایا گیا ہے وائرل میسج میں کہا گیا ہے کہ یہ لڑکے لڑکیاں انجیکشن کے ذریعے آپ کا بلڈ سیمپل لیں گے اور اسی بہانے انجیکشن کے ذریعے ایٹس کے وائرس آپ کے شریر میں ڈال دیں گے یہ وائرل خبر جب ہمیں ملی تو ہم بھی چونک گئے کیونکہ اس کے ساتھ آئیے سائیے اس کا نام چڑا ہوا تھا وہ ساتھنکی سنگٹھنگرام جس نے ایک وقت میں دنیا کے تمام دیشوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا اپنے دشمنوں کو ترہ ترہ کی موت کی سزائیں دیتا تھا کبھی گولی مار کر تو کبھی گردن کاٹ کر برسوں کی لڑائی کے بعد عراق اور سیریا سے تو آئیے سائیے اس کو خدیر دیا گیا خبر یہ بھی ہے کہ اس آتھنکی سنگٹھن کا مکھیہ بغدادی بھی مارا گیا لیکن ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا بدحالی سے گزر رہا آئیے سائیے اس اب بھارت کے لیے کوئی نئی ساجیش رچ رہا ہے انجیکشن کے ذریعے بھارت میں ایٹس پیلانے کی ساجیش رچ رہا ہے ہم نے اس خبر کا وائرل ٹیس شروع کیا پہلے تو ہم نے ڈاکٹروں سے بات کی یہ جاننا چاہا کہ کیا انجیکشن کے ذریعے کسی کے شریر میں ایٹس کے وائرس ڈالے جا سکتے ہیں یہ مجھے افوال لگ رہی ہے ویسے تو ویداؤ ڈاکٹر کے پریسپشن کے آپ کو نہ تو بلڈ دینا چاہیے نہ کوئی میڈیسنس لینی چاہیے آپ کو جو ہم ایٹس کی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایٹس کی بیماری بلڈ سے فیل سکتی ہے سیکشنل کونٹیکٹ سے فیل سکتی ہے اور گروتی مہیلہ سے بچے کو فیل سکتی ہے تو بلڈ بھی ایک جریہ ہے جس سے ایٹس کا کٹانو آپ کے باڈی کے اندر جا سکتا ہے ڈاکٹروں سے باتچیت میں دو باتیں ساپ ہوئیں ایک تو یہ کہ اس طرح سے بلڈ سیمپل لینے کے لیے کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آئے یہ آسان نہیں ہے لیکن سنکرمیت سیریز سے انجیکشن کے ذریعے ایٹس کا سنکرمن ہو سکتا ہے حالانکہ یہ بھی بہت مشکل ہے ڈاکٹروں سے باتچیت میں یہ جانکاری ملی ہے کہ کسی کا بلڈ سیمپل لینے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب تک اس کے لیے ڈاکٹر اپنا پریسکرپسن نہیں لکھتے ہیں کوئی کسی کا بلڈ سیمپل نہیں لے سکتا ہے جانکاری یہ بھی ملی ہے باتچیت کے دوران کہ کسی بھی ویقتی کے شریر میں ایٹس کا وائرس آسانی سے انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹروں سے باتچیت کے بعد ہم نے اپنی پرتال میں دیش کی سرکشہ ایجنسیوں سے بات کی ہماری سرکشہ ایجنسیاں دشمن کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر نظر رکھتی ہیں لیکن ہمیں پتا چلا کہ سرکشہ ایجنسیوں کے پاس بھی آئیے سایے سے جڑا ایسا کوئی انپوٹ نہیں ایسی کسی بھی ساجش کی خبر نہیں ہے کوئی بھی کنفرمیشن آپ کو اپنی اینایے سے یا سیکرٹی ایجنسی سے یا انٹیلیجنس ایجنسی سے نہیں ہے اگر ہماری جانچ ایجنسیوں کے پاس اس طرح کی کسی بھی ساجش کا کوئی انپوٹ نہیں ہے تو پھر ایسے میسیج کیوں فیلائے جا رہے ہیں آج کے محول میں میڈیا جو ہے بہت ہی اہم فورس ملٹیپلائر ہے دشمن چاہتا ہے کہ اس کو آپ کے لوگوں میں پینک سپریڈ کرنے کے لیے آپ کے لوگوں میں ہر پرکار کا دوندھت پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے ہماری پرتال میں اب یہ بات صاف ہو چکی تھی کہ آئی ایس آئی ایس کی ساجش کی یہ وائرل خبر مہد افوا ہے انجیکشن کے جریے ایٹس کے وائرس کو کسی کے شریر میں بھیجنے والی وائرل خبر کو لے کر کے سرکشہ ایجنسیوں سے ہم نے بات کی تو انہوں نے ہمیں جانکاری دیا کہ اس طریقے سے آئی ایس آئی ایس کے جریے ایٹس کے وائرس کسی کے شریر میں انجیکٹ کرنے والی کوئی سوچنا ان کے پاس نہیں ہے دیش کے سرکشہ سے جڑے ادھیکاریوں اور ڈاکٹروں نے یہ تاقید ضرور کی ہے کہ بینا ڈاکٹر کی صلاح کے کسی کو بلڈ سیمپل نہ دے ساتھی بلڈ سیمپل کے دھوکے میں ایڈس وائرس انجیکٹ کرنے کی وائرل خبر کو کوئی افواہ قرار دی لہٰذا ہمارے وائرل ٹیسٹ میں یہ خبر فیل ہو گئے وائٹس ایپ سمارٹ فون کا وہ اپلیکیشن ہے جو سبھی عام اور خاص کے سمارٹ فونز میں ہے وائٹس ایپ کے ذریعے مفت میں ویڈیو میسج اور فوٹو پل بھر میں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ اب وائٹس ایپ استعمال کرنے کے لیے آپ کو پیسے دینے ہوں گے تو کیا یہ خبر صحیح ہے آئیے کرتے ہیں اس کا وائرل ٹیسٹ وائٹس ایپ ہمارے آپ کے سمارٹ فون کا وہ اپلیکیشن جو ہمارے اور آپ کے جیون کا حصہ بن چکا ہے پل بھر میں میسج یا ویڈیو ادھر سے ادھر چاہے جتنے لمبے میسج بھیجیے ایک کو بھیجیے یا پھر کئی لوگوں کو بھیجیے میسج بھیجیے فوٹو بھیجیے ویڈیو بھیجیے وہ بھی بلکل مفت یعنی ہر لگے نہ فٹ کری اور رنگ آئے چوکھا لیکن اب وائٹس ایپ استعمال کرنے والوں کے لیے ایک بری خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس وائرل میسج میں کہا جا رہا ہے کہ وائٹس ایپ پر میسجنگ اب مفت نہیں رہ جائے گی وائٹس ایپ کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس کا چارج دینا پڑے گا وائٹس ایپ سے میسج فوٹو اور ویڈیو بھیجنے پر چارج لیا جائے گا اب تک جو ویڈیو کالنگ مفت تھی اس کے لیے بھی پیسے دینے ہوں گے اس وائرل میسج میں وائٹس ایپ کے سی ای او کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وائٹس ایپ پر زیادہ ٹرافک کی وجہ سے اسے پیٹ کیا جا رہا ہے یہ وائرل خبر عام جن جیون کے روز مرہ کی ضرورتوں سے جڑی ہوئی تھی ہر خاص اور عام سے جڑی تھی لہٰذا ہم نے اس خبر کا وائرل ٹیسٹ کرنے کی ٹھانی ہمارے سامنے اب کچھ سوال تھے جن کے جواب ہمیں تلاش کرنے تھے کیا وائٹس ایپ کی مفت میں ملنے والی سویدھا بند ہوگی کیا وائٹس ایپ پر ویڈیو کالنگ میسیجنگ کے لیے پیسے دینے ہوں گے کیا ہمارا آپ کا وائٹس ایپ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا جی ہاں اس وائرل میسج میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا وائٹس ایپ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس میسیج کو اپنی کانٹیکٹ لسٹ کے سب ہی ساتھیوں کو بھیجیں ایسے ہی ایک میسیج میں کہا گیا ہے کہ اس میسیج کو کم سے کم 20 دوستوں کو فارورڈ کریں ورنہ آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا ہم نے جب اس وائرل میسج کی پرتال کی تو اس میں دال میں کچھ کالا نظر آیا کیونکہ کچھ لوگ ساجیشن کئی سندیشوں کو وائرل کرنے کے لیے ایسے ہتھکندوں کا استعمال کرتے ہیں کتنے لوگوں کو بھیجو ورنہ یہ ہو جائے گا اس خبر کا وائرل ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے آئی ٹی وششاگی مونک مہتا سے سمپر کیا مجھے یہ ہے کہ اس طریقے کی میسیج میں یا تو یہ لکھا ہوتا ہے آگے آپ 10 لوگوں 12 لوگوں کو آپ فارورڈ کریے اور تو آپ کا سرویسز کانٹینیو ہو جائے گی یا پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لنک دیا جاتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنا پیسہ پی کر دیجئے اس لنک سے یا پھر آپ یہ لنک پر کلک کر کر اپنا آکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر لیجئے جو کہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے آئیٹی وششکیوں نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ واتس ایپ کبھی بھی پیڈ سرویسز میں تبدیل نہیں ہوگا مفت میں مل رہا ہے مفت میں ہی ملتا رہے گا وہ واتس ایپ سرویسز بلکل فری رہیں گی مفت رہیں گی بے فکر آپ یوز کریے بے فکر آپ سوشل میڈیا واتس ایپ کالنگ کریے ویڈیو کالنگ کریے یا چیٹ کریے سب کچھ فری رہے گا سب کچھ مفت رہے گا اس پرتال میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ واتس ایپ کا ایک بزنس ایپ بھی ہے جس کا استعمال چھوٹے بڑے کاروباری کرتے ہیں اس کے کچھ اپلیکیشن پر چارج لگ سکتے ہیں واتس ایپ فر بزنس وہ لانچ کر رہا ہے وہ بالکل ہی الگ اپلیکیشن ہوگی جو موبائل پر آپ الگ سے انسٹال کر سکتے ہیں وہ کمرشیلائزیشن کے لیے ہیں وہ بیپاری لوگوں کے لیے ہیں جیسا کہ یہ ہے واتس ایپ بزنس تو یہ الگ اپلیکیشن ہوگی اس میں کچھ فیچرز چارج لگ سکتے ہیں جبکہ چھوٹے بیپاریوں کے لیے یہ بھی فری ہے تقنیقی وششگیوں نے ہماری اس پرتال میں ایک اور ترکٹا ان کی رائے میں دیش دنیا میں واتس اپ استعمال کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کی آپریٹنگ کمپنی اسے پیٹ کرنے کا رسک نہیں لے سکتے ہیں وائرل ٹیسٹ میں یہ پایا گیا ہے کہ واتس اپ کو پیٹ کرنے کی بات جو کہی جا رہی ہے اس کو لے کر کمپنی کی پولسی پہلے سے ہی صاف ہے دوہزار سولہ میں یہ چیز ڈیکلیر کی جا چکی ہے ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں واتس اپ کی تو واتس اپ کی جو بزنس سرویس ہے ایسی سمبھاؤنا ہے کہ وہ جلد ہی جو ہے اس کو لانچ کیا جائے گا اور وہ سائد پیٹ سرویس ہوگی ہمارے وائرل ٹیسٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ واتس اپ کی جو سویدھا ہمارے اور آپ کے موبائل میں مفت میں مل رہی ہے وہ مفت میں ہی ملتی رہے گی لہٰذا یہ وائرل خبر ہمارے وائرل ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ریل کے پڑھرے پر دور سے آتی ٹرین اور ٹرین کے بیچ لیٹا ہوا ایک نوجوان جس کے اوپر سے ٹرین گزرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والے اس وائرل ویڈیو پر جمعہ کشمیر کے پورو مکہ منتری عمر عبداللہ نے بھی حارانی جتائی ہے اس حیرت انگیز ویڈیو کا آئیے کرتے ہیں وائرل ٹیسٹ یہ نوجوان ریلوے کی پٹریوں کے بیچ لیٹ کر آخر کیا کر رہا ہے اور وہ بھی سامنے سے جب ٹرین آ رہی ہے جس ستمنان سے یہ یوک پٹریوں پر لیٹا ہے اس سے اس کے ارادوں کا پتہ نہیں چلتا دیکھئے ٹرین نزدیک آتی جا رہی ہے لیکن یہ للکہ بلکل آرام سے پٹریوں کے بیچ ٹرین کو دیکھ رہا جیسے انتظار کر رہا اس وائرل ویڈیو پر سوال یہ اٹھا کہ کیا یہ للکہ واقعی پٹریوں کے بیچ تھا اور ٹرین کیا واقعی اس کے اوپر سے گزر گئی کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس ویڈیو کو گرافکس کے ذریعے ایڈٹ کر کے ایسا بنایا گیا ہم نے جب اس ویڈیو کا وائرل ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ ریل پٹری پر سٹنٹ کرنے والے یوہ کا نام آدل شاہ بھٹ ہے وہ کشمیر کے انتناکہ رہنے والا ہے دکشنی کشمیر کا یہ یوہ ریل کے نیچے سے اپنے آپ کو رکھ کر زندہ باہر نکلتا ہے اور پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے کشمیر میں اور دیش میں اس ویڈیو کو لے کر لوگوں نے اپنی اپنی پرکریائیں دی یہاں تک جمہ کشمیر کے بودھ پور مکمنٹری عمر عبداللہ بھی پرکریائی دینے میں پیچھے نہیں رہے اس ویڈیو پر پولیس بھی حرکت میں آئے اور آدل کو پکڑ لیا گیا اس کی کاؤنسلنگ کی آدل نے اپنی حرکت پر معافی مہد مجھے اپنی گلتی کا احساس ہوا اور میں سبی سے یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سٹنٹ نہ کریں پولیس نے آدل کو چیتاونی دے کر چھوڑ دیا اسی کے ساتھ ہمارے وائرل ٹیسٹ میں حیرت انگیز سٹنٹ کی یہ وائرل خبر سچ پائے گا اس وائرل ویڈیو کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے بھی گزارش کر دیں کہ ایسے سٹنٹ کرنے سے بچیں جو بھی ایسا کرتا دیکھیں اسے روکیں کیونکہ ایسا سٹنٹ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اشرفانی شنر آج تا تو کیا مل گیا رام سیتو کا چمتکاری پتھر کریں گے کئی اور وائرل خبروں کا وائرل ٹیسٹ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے وائرل ٹیسٹ لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی